اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم بتانے والے ہیں ایک لہا کے ولی کی ایک بہت بڑی کرامت کے حوالے سے کہ آپ کی بارگاہ سے پانی نکلتا ہے یعنی آپ کے مزار پاک سے آج بھی پانی نکلتا ہے اور اس کرامت کو جا کر آپ ابھی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور پانی اتنا نکلتا ہے کہ پوری مزار پاک ڈھگ جاتی ہے تو یہ کونسی بارگاہ ہے اور کہاں پر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ زیارت کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں وہ تمام باتیں میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چلنگ کے پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد ہماری چلنگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں اللہ کے ولیوں کے بڑی شان ہوتی ہے ان کا بڑا عالی مقام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ قوتیں وہ طاقتیں نواستہ ہے جو کی انسانی سمجھ سے پرے ہے یعنی جہاں ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے نک بندوں کی شروعات ہوتی ہے یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کیونکہ وہ اللہ کے ہم دوستنا کوئی اس قدر بیان کرتے ہیں کہ صرف اللہ کے رضا کے لیے ہی دنیا میں رہتے ہیں جیان دوستوں میں آپ سے بھی کو بتا دینا چاہتا ہوں جن اللہ کے ولی کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ ہندوستان کے ہی رہنے والے ہیں لیکن آپ کی مزار پاک اس وقت بغداد شریف کے اندر موجود ہے آپ کی بارگاہ کو سعودیاں گزر چکی ہیں بتائے جاتا ہے روایتوں کے مطابق اگر ہم بات کریں کہ جس وقت آپ ہندوستان میں موجود تھے اسی دورے میں بغداد شریف میں دریائے دجلہ کا پانی بہت زیادہ افان ماننے لگا اور پورے شہر میں پانی پانی جو تھا ہر طرف فیل گیا ہر طرف سیلاب سا آ گیا اور ایسے میں اللہ کے ولی کو سرکار غصر پاک رضی اللہ عنہ نے بشارت دی اور یہ بات کہی کہ بغداد جاؤ اور پانی کا انتظام کرو تاکہ پانی جو ہے کسی طرح سے ختم ہو سکے ایسے میں اللہ کے ولی فوراں ہی بغداد کی دف روانہ ہو گئے جس جگہ پر آج آپ کی مزار پاک ہے وہیں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کی حمد و سنا میں اس قدر لگے کہ تمام پانی جو تھا وہ خود بخود سارا کا سارا پانی آ کر اسی جگہ پر زمین میں جبز ہو گیا اور پانی کا نام انہیں شان مٹ گیا دوستو یہ کرامت ہمیشہ باقی رہے اس کے لئے آج بھی آپ کی بارگاہ سے روز آنا پانی نکلتا ہے اور اتنا نکل جاتا ہے کہ آپ کی بارگاہ پوری ڈوب جاتی ہے سوچئے کیا ہے اللہ کے ولی کی شان وہیں دوستو آپ سبھی کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ روز آنا اس کا پانی بہاں نکالا جاتا ہے اور عقیدت مند جو ہیں وہ اس پانی کو اپنی استعمالی کے لئے بھی لے جایا کرتے ہیں تو دوستو یہ واللہ کے ولی ہیں جن کی بارگاہ کو سودیاں گزر گئی ہیں جن کی بارگاہ سے روز آنا پانی نکلتا ہے اتنا پانی کی پوری بارگاہ ڈوب جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ کی بارگاہ جو ہے وہ بلکل صحیح سلامت ہے اور پھر دوستو جب ان کی بات آئی ہے تو ایسے وقت میں ہم سمندر کے بعد شاہ سرکار پیاہ حاجلی کے بارے میں کیوں بات نہ کریں جن کی بارگاہ ممبئی کے اندر سمندر کے بیچوں بیچوں موجود ہیں اللہ کی شان دیکھئے اللہ کی قدرت کرشمہ دیکھئے اور ولی کی کرامت دیکھئے کہ سمندر کتنے بھی افان پار آ جائے لیکن ایک کترہ آپ کی بارگاہ میں پانی نہیں جاتا تو اسے کہتے ہیں اللہ کے ولی کی شان اللہ کے ولی کی کرامت محسوس یہ ہوتا ہے کہ سمندر بوسہ دینے کے لئے آیا ہے آپ کی چوکھٹ پر وہیں دوستوں سرکار حاجلی کی بارگاہ کو بھی صدیان گزر گئی ہیں لیکن آج بھی ذرہ برابر بھی آپ کی بارگاہ میں نقصان دیکھنے کو نہیں ملا ہے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے بارگاہ میں پہنستے ہیں زیارت کرنے کے لئے اور اس کرامت کو دیکھنے کے لئے کیونکہ چاہے وہ ہندو ہمسلی مسیخ ہو یا عیسائی ہو ہر کسی کا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ یقین ہے اللہ کے ولی کی ہی کرامت ہے ونڈ چند ہی دنوں کے اندر اگر کوئی عمارت سمدر کے اندر موجود ہوتی ہے پانی موجود ہوتی ہے تو یہ کنے تہس نیس ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے ولی کی شان دیکھئے کہ آج بھی آپ کی بارگاہ بلکل صحیح سلامت ہے تو اگر آپ نے یہ کرامت اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے گا میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ